بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ووٹ نہیں ملتا لیکن یہ وہ ٹھوس اقدامات ہیں جن سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کس طرح سے سراہا جا رہا ہے اور آپ کو ثبوت دیں گے کہ یہ باتیں ہم نہیں کر رہے یہ باتیں دنیا کر رہی ہے تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں چین کا ویژن امریکہ سے تھوڑا مختلف ہے امریکہ صرف امریکہ کی بات کرتا ہے اور چین تمام ممالک کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اس میں چین کا کہنا ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہمارے لئے سی پیک ہے یعنی چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور پہلے سی پیک سڑکوں کے جال کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی لوجسٹک کمیونیکیشن کا ایک بہ بہت بڑا ذریعہ اب اس میں زیادہ زور انڈسٹریلائزیشن پر دیا جا رہا ہے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں ایکانومک زونز بن رہے ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگئی ہے اگری کلچر آگئی ہے پاور پروجیکٹس آگئے ہیں اب اس میں سوشل اپ برنگنگ کی بات ہو رہی ہے اور تیسری چیز جو چین چاہتا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں مزید اضافہ کیا جائے کیونکہ پاکستان اس وقت بھی سب سے زیادہ ایکسپ پاورٹس امریکہ کو کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ چین ہے تو امریکہ نے جو چین کا ایک امپریشن دیا ہے پوری دنیا کو کہ چین قبضہ کرتا ہے چین کرزوں میں ڈبوتا ہے چین اس امپریشن کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جگہ جب چین سے ہاتھ ملایا تو دیکھو ہم نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا تو چین جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے ایک عرب چالیس کروڑ کی آبادی وہ یہ چاہتا ہے کہ اب چین دنیا کا پہلا ملک بن جائے جہاں پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرتا ہو چوتھا اعلان جو چین نے کیا ہے وہ نہائیت ہی شاندار ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا اعلان چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے تیس سال کے اندر اسی کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالا صرف نو زون ایسے رہ گئے تھے جو ابھی غربت کی لکیر سے نیچے تھے وہ بھی دو ہزار بیس میں غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں اور پورے چین سے غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو اب چین پاکستان سے بھی غربت کا خاتمہ کرنے میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ چار بڑے اعلانات کیے ہیں چین نے پاکستان کے لیے پہلا اعلان بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹیو دوسرا سی پیک تیسرا ایکسپورٹس اور چوتھا غربت کا خاتمہ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ چین کا جو نیا سفیر آیا ہے پاکستان میں نانگ رانگ اس نے یہ اعلان کیے ہیں پاکستان کے لیے اب امریکہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان پر اور اس خطے پر اس کا انفلوینس بلکل زیرو ہوتا جا رہا ہے تو امریکہ کی طرف سے ظلم خلید الزاد پاکستان میں ایک فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کا مقصد پاکستان افغانستان اور اس بکستان میں تجارت کو بڑھانا اور ان کی معاشی ترقی کی ذمہ داری اٹھانا ہے اب یہ سی پیک لیول کا پروجیکٹ نہیں ہے لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ جب وہ افغانستان کو چھوڑ کر جائے تو افغانستان سمیت پورے خطے میں غربت نہ پھیلے دہشتگردی نہ پھیلے بدامنی نہ پھیلے اس لئے وہ اس خطے کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے اب آپ کو اگلی خبر بتاتے ہیں پاکستان جو ہمیشہ خسارے میں جاتا رہا پچھلے چار ماہ سے مسلسل پاکستان پرافٹ میں جا رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں جا رہا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ دو ارب ڈالر کا جو نقصان ہوتا تھا جو خسارہ ہوتا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے بلکہ پاکستان منافع میں جا رہا ہے اور سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے ذر مبادلہ کے زخائر اس وقت بیس ارب پچاسی کروڑ ڈالر کے ہیں اکتوبر کے مہینے میں پاکستان فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی بلند ترین سطح پر رہا ہے پہلے پاکستان تقریباً دو ارب ڈالر کے خسارے میں جا رہا تھا پھر جولائی سے پہلے چار مہینوں میں جولائی اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ روان مالی سال جولائی سے شروع ہوتا ہے تو جولائی سے پہلے کے جو چار مہینے تھے اس میں پاکستان نے ایک ارب چالیس کروڑ ڈالر کا خسارہ کیا تھا اور جولائی کے بعد کے جو چار مہینے ہیں اب تک پاکستان ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے منافع میں جا رہا ہے اور اقتصادی ماہرین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں کہ مسلسل چار مہینے تک پاکستان سرپلس میں گیا ہو پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہمیں یاد نہیں ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی بہت بڑی ترقی ہے جب یہ حکومت آئی تو ہم نے آپ کو بتایا دو ارب ڈالر کے پاکستان خسارے میں جا رہا تھا اور اب یہ حالات ہیں کہ ایک ارب بیس کروڑ ڈالر پاکستان نے چار ماہ میں منافع کیا ہے پھر کراچی سرکولر ریلوے پچیس سال کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی ہے اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں چھ فیصد اضافہ ہوا ہے اور آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے تاکہ مزید دیکھا جائے کہ پاکستان میں کیسے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے پچھلے چار ماہ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چین کی طرف سے آئی ہے دوسرے نمبر پر نیدھر لینڈز ہے ترکی کے بہت سارے گروپس ہیں جو کنسٹرکشن میں انویسٹ کر رہے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی کافی ساری انویسٹمنٹ آئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر روس کے حوالے سے روس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اسے گرم پانیوں تک رسائی چاہیے تھی روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے لیکن اس کے پاس گرم سمندر نہیں ہے تو وہ جس طریقے سے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا وہ طریقہ غلط تھا لیکن اب وہ سی پیک میں شامل ہو کر لیگل طریقے سے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے والا ہے اب روس پاکستان میں پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ لگا رہا ہے یہ یارہ سو کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن ہوگی اور اس میں چھبیس فیصد انویسٹمنٹ روس کی ہوگی اور چورتر فیصد انویسٹ پاکستان کرے گا اس کے علاوہ روس کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے گیس کوم وہ پاکستان میں آ کر گیس کے زخائر تلاش کرے گی اور اس کے علاوہ پاور پروجیکٹس میں روس کافی ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور جو مجموعی انویسٹمنٹ ہے جو روس پاکستان میں کر رہا ہے وہ چودہ ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر تک بتائی جا رہی ہے اور سی پیک میں روس کے جڑنے سے جس طرح کہ چین کی تجارت کا انحصار پاکستان پر ہو رہا ہے اس طرح روس کی تجارت کا زیادہ تر انحصار بھی پاکستان پر ہو جائے گا تو روس جو بھارت کا بہترین دوست مانا جاتا تھا آج اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں دونوں ممالک میں فوجی تعاون بڑھ رہا ہے فوجی مشکے ہو رہی ہیں یہاں تک کہ شنگائی تعاون تنظیم میں روس نے باقاعدہ لابنگ کی پاکستان کو مستقل میمبر بنانے کے لیے یہ وہی روس ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان پر اسلحہ بیچنے پر پربندیاں لگائی ہوئی تھی آج ہر انٹرنیشنل فارم پر روس پاکستان کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں تک کہ ایک نیا بلوگ بننے کی پلاننگز ہو رہی ہیں جس میں روس چین پاکستان ایران اور ترکی شامل ہوں گے اب ایک اور خبر آپ کو دے دیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت نے اب تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریکاوری کی ہے اور یہ وہ ریکاوری نہیں ہے جو سیاست دانوں سے پیسے واپس لیے جا رہے ہیں یہ وہ ریکاوری ہے جو سرکاری دفاتر میں بے ضابط کیا ہوتی ہیں پچھلے چالیس سالوں میں اتنی ریکاوری نہیں ہوئی جو ان دھائی سالوں میں ہو چکی ہے اور حکومتیں ان کاموں پر زیادہ زور اس لیے نہیں دیتی کہ ادارے خلاف نہ ہو جائیں اس کے علاوہ نیب ایف آئی اے اور دیگر ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ایک سو بیس احتساب عدالتیں بن رہی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ساماتیں کریں گی اور اس کے علاوہ پاکستان کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں تقریباً پچیس انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ ڈائریکٹ آئی ایس آئی کے انڈر آ جائیں گی ایک کمیٹی بنے گی جس کی سربراہ آئی ایس آئی ہوگی اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان نے جو بھارت کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ وہ کس طرح سے دنیا میں دہشتگردی کی سربراہی کر رہا ہے پاکستان میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ثبوت جو ہیں یہ ناقابل تردید ثبوت ہیں یہ ثبوت پاکستان نے اقوام متحدہ کو دیئے یوئن کے رکن ممالک کو دیئے یورپین یونین کو دیئے اور پاکستان سب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھارت کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور یوئن سے بھارتی رکنیت کو ختم کیا جائے کیونکہ بھارت ایز ای سٹیٹ دہشتگردی کو سپورٹ کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا کیونکہ میڈیا پر وہ انعیت نہیں ہو رہی جو پچھلے ادوار میں ہوتی رہی لیکن دنیا پاکستان کو دوسری نظر سے دیکھ رہی ہے ورلڈ اکانومک فارم جو دنیا کا سب سے بڑا اکانومک فارم ہے وہاں پر پاکستان سٹریٹیجک ڈے منایا گیا ورلڈ اکانومک فارم میں پاکستان کو انوائٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے وہاں پاکستان سٹریٹیجک ڈے منایا گیا پاکستان کو ایک رول مادل بتایا گیا کہ کس طرح سے ڈوبتی اکانومی کو بچایا جاتا ہے اور پچھلے سال ورلڈ اکانومک فارم میں جیسے عمران خان نے تقریر کر کے پوری دنیا کو ایک بار ہلایا تھا اس بار پچھلے سال ورلڈ اکانومک فارم نے پاکستان سٹریٹیجک ڈے منایا اور وزیراعظم عمران خان اس کے چیف گیسٹ تھے تو عمران خان نے پوری دنیا کے انویسٹرز کو اپنی تقریر میں بتایا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لئے دنیا کا بہترین ملک کیوں ہے سی پیک صرف پاکستان کے لئے نہیں اس میں اکتر ممالک کا مفاد ہے ایمیل ون پروجیکٹ کے بارے میں بتایا ان کو کہا یہاں آ کر آپ سرمایہ کاری کریں کیونکہ پاکستان بوست کرنے والا ہے پوری دنیا میں ایک معاشی انقلاب لانے والا ہے خاص طور پر آٹو موبائل انڈسٹریز کو کہا کہ آپ یہاں آ کر گاڑیاں منفیکچر کریں عمران خان نے پچھلے دھائی سال کی بیلنس شیٹ پیش کی اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پیچھے نہیں جا رہا تو آپ آئیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے آخر میں آپ کو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی بتاتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لا آرگنائزیشن کا صدر منتخب ہو گیا ہے انڈیا نے بھرپور مخالفت کی لابنگ کی لیکن اس کو ایک بار پھر سفارتی شکست ہوئی پاکستان کے مقابلے میں یہ انتخابات بیلجیم میں ہوئے اور اب پاکستان اگلے تین سالوں کے لیے انٹرنیشنل لا آرگنائزیشن کی پریزیڈینسی کے آنر کو انجائی کرے گا ایسی بے پناہ کامیابیاں ہیں اس حکومت کی جو ہم آپ کو ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں اور یہ وہ کامیابیاں نہیں ہیں جو ایک عام آدمی کو نظر آئیں یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کر رہی ہیں اور آنے والے وقت میں پاکستان کو انچائیوں پر لے کر جائیں گی پولیں بنانا انڈر پاس بنانا اورنج ٹرین بنانا ایسے منصوبے بنانا انتہائی آسان ہوتے ہیں کرپشن بھی آسانی سے ہوتی ہے اور ووڈ بھی ملتے ہیں لیکن یہ غریب عوام کرزوں کے ایک ایسے بوجھ تلے دب جاتی ہے جس سے وہ اگلے پچاس سال تک مزید نہیں نکل سکے گی اور ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے جو پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے بلکل بھی مددگار ثابت نہیں ہوتے ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے تو ابھی سیچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سیچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں